اللہم سجی على سیدنا محمد وعلا عالم محمد وعلا سلیت عالی برعظ ام اینکا حمید مجید یا رب صلی و صلی دائماً عبداً على حبیبی کا فیر حل تکر لگی بے ایک بزرگ نے خواب میں ایک بہت بری بدغیت صورت دیکھی انہوں نے اس سے پوچھا تو کیا بلا ہے اس نے کہا میں تیرے پورے عمل ہو انہوں نے پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے اس نے کہا کہ حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کسرت ہم میں سے کون سا شخص ایسا ہے جو در رات بدہ مالیوں میں مبتلا نہیں ہے اس کے بدرگاہ کے لیے درود شریف بہترین چیز ہے چلتے پھرتے اکتے بیٹھتے جتنا بھی بڑھا جا سکے نہ کیا جائے کہ اکثیر اکثیری آزم ہیں شیف المشاہد حضرت شبلی لوراللہ مرکضہ سے نکل کیا گیا ہے کہ میرے پڑوس میں ایک آدمی مر گیا میں نے اس کو فاب میں دیکھا میں نے اس سے پوچھا کیا گزری اس نے کہا شبلی بہت ہی سفت سفت پریشانیاں گزری اور مجھ پر منکر نکیر کے سوال کے وقت گڑھ بڑھ ہونے لگی میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یا اللہ یہ مسیبت کیا ہے یہ مسیبت کہا سے آ رہی ہے کیا میں اسلام پر نہیں مرا مجھے ایک آواز آئی کہ یہ دنیا میں تری زبان کی بے احتیاطی کی سزا ہے جب ان دونوں فرشتوں نے میرے عذاب کا ارادہ کیا تو فوراں ایک نہایت حسین شخص میرے اور ان کے درمیان حائل ہو گیا اس میں سے نہایت ہی بہترین خوشبو آ رہی تھی اس نے مجھ کو فرشتوں کے جوابات بتا دیئے میں نے فوراں کہہ دیئے میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالی آپ پر رحم کرے آپ کون صاحب ہے انہوں نے کہا میں ایک آدمی ہوں جو تیرے کسرت درود سے پیدا کیا گیا ہو مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر مسیبت میں تیری مدد کروں نیک عمال بہترین صورتوں میں اور برے عمال کبھی صورتوں میں آفرت میں ممثل ہوتے ہیں فضائل صدقات اس سے دوم میں مردہ کے جو احوال تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں اس میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ میت کے ناش جب قبر میں رکھی جاتی ہے تو نماز اس کی دائے طرف اور روزے بائی طرف اور قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف بغیرہ بغیرہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی جانب سے عذاب آتا ہے وہ مدافت کرتے ہیں اس طرح سے برے عمال فبیس صورتوں میں زکاة کا مال ادا نہ کرنے کی صورت میں تو قرآن پاک اور حدیث میں کسرت سے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مال حسدہا بن کر اس کے گلے کا توف ہو جاتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اشاد فرمایا کہ میں نے رات کی ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ پلس رات کے اوپر کبھی تو کسٹ کر چلتا ہے کبھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے کبھی کسی چیز میں اٹک جاتا ہے اتنے میں مجھ پر درود پڑھنا اس شخص کے اس کا پہنچا اور اس نے اس کو کھڑا کر دیا یہاں تک کہ وہ پلس رات سے خزر گیا یا ربی صلی اللہ وسلم دائما ابدا علا حبیبی کا فیر خلقی کر لی حضرت صفیان ابن عائدہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ عنہ سے نکل کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو میرے ساتھ حدیث پڑھا کرتا تھا اس کا انتقال ہو گیا میں نے اس کو فاب میں دیکھا کہ وہ نئے سبز کپڑوں میں دوڑتا پھر رہا ہے میں نے اس سے کہا کہ تُو حدیث پڑھنے میں تو ہمارے ساتھ تھا پھر یہ عزاز و اکرام تیرا کس بات پر ہو رہا ہے اس نے کہا کہ حدیثیں تو میں تمہارے ساتھ ہی لکھا کرتا تھا لیکن جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک نام حدیث میں آتا میں اس کے نیچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیتا تھا اللہ جنلہ شانو نے اس کے بدلہ میں میرا یہ اکرام فرمایا جو دل دیکھ رہے وہ ابو سلیمان محمد بن الحسین حرانی رحمت اللہ رہا کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھا صاحب تھے جن کا نام فضل تھا بہت کسرت سے نماز روزہ میں مشبول رہتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں حدیث لکھا کرتا تھا لیکن اس میں درود شریف نہیں لکھتا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جب تو میرا نام لکھتا ہے یا لیتا ہے تو درود شریف کیوں نہیں پڑتا اس کے بعد انہوں نے درود کا احتمام شروع کر دیا اس کے کچھ دنوں بعد حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا درود میرے پاس پہنچ رہا ہے جب میرا نام لیا کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کر اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم دائما حبد اعلا ابیب کا خیر خلق کلی رہی اللہ اللہ